بجو را دے کھشنا گو پالا بجو را دے کھشنا گو پالا جائے شریرہ دے بھگوان کا ملنا کٹھن نہیں ہے بھگوان کا ملنا بہت سرل ہے یہ سویم بھگوان نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سویم بھگوان نے آٹھویں ادھیائے میں گیتا جی میں چودھویں اشلوک میں کہا ارجن میرا ملنا بہت سولب ہے سولب بہت سرل ہے پائسا نہیں لگے گا دھیلا نہیں لگے گا بس انانی چیتا ستتم یو مام سمارت نتیشہ تسیاہم سلبہ پارتھو نتیا یک تسیا یوگنا میرا سمارن انانی چیتے سے جو کرتا ہے ابھی اسی جن میں میں اس سے ملتا ہوں ہم انانی چنٹن نہیں کر پاتے ہیں اس میں یہ سب بادھک ہیں راگ بھے کروڈ اسی لیے انانی چنٹن نہیں ہو پاتا ہے ویت راگ بھے کروڈ جب ہو جائیں گے تب انانی چنٹن ہوتا ہے پھر بھگوان سلو ہے بہت شیگھے ملتے ہیں اتنے شیگھے ملتے ہیں کہ اس کی ہم کلپنا نہیں کر سکتے سب جگہ یہی کہا گیا بڑا بہت بہت سلو ہے پرلات جی نے بھی یہی کہا تھا ارے بھگوان سے ملنے کے لیے کوئی پریاس کرنے کے جرود بالکل نہیں ہے بھائی اسور والو کو تم یہ مت سوچو کہ ہم اسور ہیں ہم خراب بنش میں پیدا بھائیں ہیں بہت بہت سرل ہے بھگوان کا ملنا لوگ کیوں کٹھن بتاتے ہیں اس سے اب اشواس پیدا ہوتا ہے اب سے کہنا چاہیے پرلات جی کو پھدیش ہے کہ کوٹی پریاسو سور بالکہ ہرے ساتھویں سکندھ میں ساتھویں ادھیائے میں پرلات جی بشواس دلاتے ہیں ہری من بھگوان سے پرابتی کرنے کے لیے اتی پریاس کرنے کی کوئی جرود نہیں ہے پیسہ کمانے ملے محنت کرنا پڑتا ہے بھوگ بھوگنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے بھگوان سے ملنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ تو ہوگا پرہلال ہاں یہ اپنے من میں جو ہم نے تمام ببال بھر رکھا ہے ویشیوں کی تشنائیں ویشیوں کی باسنائیں اس کو ہٹا دو ہری روپاس نے سوے ہری جکھت درمت ستا آکاش کو دیسے لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہے آکاش سب جگہ ہے ویشی بھگوان کہیں گلانا نہیں ہے وہ تو تمہارے ہردہ میں بیٹھا ہوا ہے روم روم میں بیٹھا ہوا ہے اب جیان کا ورڑ ہٹاؤ یعنی واسناؤں کو ہٹاؤ سنساری آسکتیوں کو ہٹاؤ بھگوان سامنے ملے گا تب کو ہوں گھٹ کا پٹ کھول دے تو یہ پیوں ملے گے اوگو بینا کرشن ملے گے جرور ملے گے سب جگہ ہے تمہارے شریر میں من میں اندیوں میں سب جگہ ہے گھٹ گھٹ رمتہ رام رمیہ یہ بشواس ہو جائے ابھی بھگوان میں جائے سب گھٹ میں پربو ہے تو کس سے چڑھیں کس سے بیر کریں کس کو بھو گئے کسا پروش تب اُدھ پر نوتے ہیں جب ہم بھگوان کو بھول جاتے ہیں اس لئے کٹکو بچن مطبول کٹکو بھگوان میں جائے کٹو بھگوان میں جائے یہ بڑا کٹھنے ایسا سیکھنا ویچار کرو گے تو پتہ پڑے گا کہ دن بھر ہم لوگ کڑوا بولتے ہیں کٹکو بچن مطبول تو بیو ملے تمہارا حردے میں میٹھا بن جائے گا کبھی جیون میں کبھی بھی کڑوا مطبولنا کبھیب نے ایک ایسا راستہ بتایا یہی بھگوان نے بھی بتایا تھا انودویگ کرم واقیم سب سے بڑی تپسیا یہی ہے انودویگ کی بانی بولو یہی بھگوان رام نے بتایا تھا ہم جیسے ترشت لوگ بچن بجرت یہی صدا پیارا رام نے کرشن نے مہا پرشوں نے یہی بتایا کبھیر نے یہی کہا سورداس نے ہی کہا کومل بچن دین تا سب سو لیکن یہ کریا میں نہیں آ پاتی سننا آسان ہے تمہارا جب حدائیسہ بن جائے گا سپنے میں بھی تم کڑی بات نہیں بولوگے چاہے تم کو کوئی گالی دے رہا ہے دیتا رہے تم میچھے بنے رہو اس کا چمچکار تم کو دکھائی پڑے گا کیا ہردائے میں پرکاش ہو جائے گا رنگ مہل میں دیپ جرک ہیں پرکاش ہو جائے گا تمہارے ہردائے میں اور اس شکریتی سے ہٹنا نہیں تم آسان سے مت دو وے کوئی پیروں میں دے گیر احد کبھیر سنو بھائی سادھو ارہد باجے ڈھو لری یہ ہم نے اس لئے کہا ہردیک کمل جب بنتا ہے تو اپنے آپ اس میں انانی چنٹن ہوتا ہے اور بھگوان کہتے ہیں تسیاہم سلو بھا ہا پارت میں بڑی جلتی ملتا ہوں کرپا کرو کرپا کرو رانی کرپا کرو